اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو کے اندر میں لیڈر الیکٹک بائک کا ایک ڈٹیر ویو لے کے آئے ہوں جس کے اندر میں آپ کو لیڈر الیکٹک بائک کی تمام سپیسیفکیشن بتاؤں گا ڈیزائن بتاؤں گا بیلڈ کالٹی بتاؤں گا اور لاس میں اس کی پرائز بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھنا ہے یہ ویڈیو میرے ایک ویور کی فرمایش پر میں بنا رہا ہوں کیونکہ کافی دیروں سے وہ کہہ رہے تھے بھائی جانے اس پر ریویو بنائے کیونکہ اس الیکٹک بائک کے اندر لیتھیام آئرین فاسفیٹ کی بیٹھیں لگی ہوئے ہیں اس لیے اس بائک کو زیادہ تجسس تھا تو میں نے کہا بھی چلیں آج کی ویڈیو اس کے اوپر بنا دی جائے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیڈر الیکٹک بائک کے ڈیزائن کی بات کریں گے تو ڈیزائن وائز یہ بلکل سیونٹی کی طرح بنی ہوئی ہے جس طرح کہ دوسری الیکٹک بائکیں بنی ہوئی ہیں کچھ بھی نیا نہیں ہے اس کے اندر اس کی جو سپیسپ کیشن کی بات کر لیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ کمپنی والے بندے نے جو بتایا ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بھی کون کون سی چیزیں اس نے غلط بتائی ہیں اس کو بھی نہیں بتا بھی یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر انہوں نے کہا بھی پندرہ سو وارڈ کی موٹر لگی ہوئی ہے یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے نیکسٹ انہوں نے کہا بھی جناب اس کے اندر جو بیٹری لگی ہوئی ہے وہ سکسٹی وولٹ اور پچی سمپیر کی بیٹری لگی ہوئی ہے بیس سال والے بیٹری تو میں آپ کو بتا دوں بھی اس کے اندر سکسٹی وولٹ والی نہیں سیونٹی تھری وولٹ پچی سمپیر کی بیٹری لگی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی دوسری الیکٹر بائیک ہے جس کے اندر لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی بیٹری لگی ہوئی ہیں سب سے پہلے ایم ایس جیگوار اور سیکنڈ یہ والی الیکٹر بائیک ہے لیڈر الیکٹر بائیک جس کے اندر لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی بیٹری استعمال کی گئی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے بھی اس کی الیکٹر بائیک کے لیچیم آئرین فاسفیٹ کی بیٹرییں لگی ہیں تو وہ آپ سے جھوٹ بھولt رہا ہے یہ بات لکھی پڑی ہے ٹھیک ہے اگر اب آپ اس کی بات کرتے ہیں بھی لیڈر الیکٹی کیا اندر لیچیم آئرین فاسفیٹ کی بیٹرییں لگی ہیں کی نہیں لگی تو اس بائیک کے اندر لیچیم آئرین فاسفیٹ کی ہی بیٹرییں لگی ہوئی ہیں لیکن جو میس انڈرسٹین Kleckhordinat vivir dont он بی اس کے اندر بیٹریے کتنے ووٹ کی ہیں تو اس نے کہا ہے جناب اس کے اندر 60 60V 25MP کی بیٹری ہے اس کے اندر 20 سل لگے ہوئے ہیں جبکہ اس کے اندر 73V بیٹری ہے اور 25MP کی بیٹری ہے ایکشوال فگرز یہ ہیں ٹھیک ہے اگر 20 سل لگے ہیں اور لگنے بھی 20 ہی ہیں تو اس حساب سے جب آپ اس کو کلکولیٹ کریں گے تو اتنے ہی وولٹیج نکل کر آئیں گے ٹھیک ہے اصل اس کے جو وولٹیج ہے وہ 73V 25MP کی بیٹری ہے اب آ جاتے ہیں ٹاپ سپیڈ کی طرف تو جو کمپنی کے بندے نے بتایا ہے اس نے کہا جناب یہ 80 کی ٹاپ سپیڈ مارے گی یہ اس نے جھوٹ بولا ہے زیادہ تر اس نے ویڈیو میں بولا جھوٹی ہے لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی بتاتا جاؤں گا اور جو ریالٹی بیس ہیں وہ بھی بتاتا جاؤں گا اس کے جو اصل میں 1500 وارٹ کی ٹاپ سپیڈ رہے گی وہ 60 کی رہے گی یہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر دکھا بھی چکا ہوں کہ 1500 وارٹ کی موٹر 60 کی سپیڈ سے اوپر نہیں جاتی ٹھیک ہے اس کی اسی کی یہ کہہ رہا ہے میٹر کے اوپر شاید چلی بھی جائے جب آپ اس کو کسی اور بائی کے ساتھ ریس لگا کر ٹیسٹ کریں گے تو وہاں دوسرے میٹر پر 60 پر چاہ رہی ہوگی اس کے اوپر 100 پر بھی میٹر چلا جائے گا ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بھی انالوگ میٹر کے اندر بہت زیادہ ہیرا پھیری کی جاتی ہے نیکس بات کر لیتے ہیں سب سے مین چیز بھی ایک چارج کے اوپر یہ کتنی کلومیٹر چلے گی تو اس کے اندر پھر سے جھوٹ جناب یہ 105 سے 10 کلومیٹر بائیک یہ چل سکتی ہے ایک چارج کے اوپر تو یہ بھی انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بول ہے انہوں نے کہا جناب یہ ہائی موٹ کے اوپر اسی پر بھی چل جائے گی اسی کلومیٹر یہ بائیک نہیں چل سکتی ہے ہائی موٹ کے اوپر میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں بھی لیتے ہیں مہرین فارسیڈ کی بائیک ہیں جو ہے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کے درمیان ہائی موٹ پر اور ستر سے اسی کلومیٹر کے درمیان لو موٹ کے اوپر بہت ہی ایزی لی چل جاتی ہیں کیونکہ اس کے اندر پچیس امپیر کی بیٹری ہیں تو وہ اتنا چل سکتی ہیں جو اس نے بتایا بھی 105 کلومیٹر یہ سب جھوٹ ہے یہ ساری الیکٹر کمپنی ہیں جتنی بھی پاکستان کے اندر آئیں ساری کے ساری جھوٹ بولتی ہیں میٹو الیکٹر کمپنی کے علاوہ جتنی بھی پاکستانی کمپنی ہیں جتنے بھی انہوں نے فگرز بتایا ہیں سارے جھوٹ لکھے ہوتے ہیں ٹاپ سپیڈ کے بھی چارجنگ ٹائم کے بھی اور جتنے کلومیٹر بتایا ہوتے ہیں وہ بھی اس تمام کے تمام جھوٹ لکھا ہوتا ہے صرف وہ آپ لوگوں کو بیچنے کیلئے ایسا کرتے ہیں جبکہ سچ بول کر بھی الیکٹر بائیک بیچی جا سکتی ہے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ورانٹی کی تو اس کی ہمیں صرف ایک سال کی ورانٹی دی جاتی ہے تو اس حوالے سے میں بہت ایک ڈسپوائنٹ ہوا ہوں بھی لیتھیم آئرین فاسفیڈ کی بیٹییں لگا کر تو جناب ہمیں ورانٹی کتنی دی جاری ہے ایک سال کی تو اس حوالے سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا بھی الیکٹر بائیک کری دیں بلکل انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے لیتھی ہمارے انفاسفیڈ کی بیٹییں استعمال کی ہیں لیکن ایک سال کی ورانٹی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نیکسٹ انہوں نے جناب ڈسٹل میٹر کی جہاں پہ کیا لگایا جی وولٹ میٹر لگایا ہے وولٹ میٹر سے آپ کو کیا اندازہ ہوگا بھی آپ کی بیٹی کتنی رہ گئی ہے وہ آپ کو ایک پروپر ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی پھر آپ کو ایک اندازے سے ساب لگانا پڑے گا وولٹیج کو دیکھ کر ہر دفعہ بھی اتنی بیٹی رہ گئی ہے ان کو ڈیجٹل میٹر یوز کرنا چاہیے تھا لازٹ پر بات آتی ہے اس سیلیکٹک بائی کی پرائیس کی تو پرائیس آپ سن کر آپ کے توتے اڑ جائیں گے کیونکہ میں نے بڑی مشکلوں سے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کا ایک فیسپوک پر مشکل سے ان کے ساتھ رابطہ ہوا ek اور وہاں پر میں نے ان سےپرائیس پوچھی ابھی آپ کی باکنگ پرائیس کیا ہے تو جناب آج سے ڈیر دو ماہ پہلے میں نےrenceےنے سے پرائیس پوچھی تھی تو تب اس کی پرائیس تھی وہ دو لاکھ نہبے ہزار پیwig تھی دو لاکھ نبے ہزار پیہ اس کی باکنگ پرائیس تھی آج سے ڈیر دو ماہ پہلے تو آج سوچیں کتنی اس کی پرائز ہوگی تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے پرائز کو دیکھا جائے ورنٹی کو دیکھا جائے تو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا بھی آپ یہ والی لیکٹی بائی خرید دیں ہو سکتا ہے مجھے پرائز غلط بتائی گئی ہو اگر آپ کو اس کی اگزیکٹ پرائز بتا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو لیتھیم آئرین فاسفیڈ کی بیٹری ہمیشہ بیسٹ ہوتی ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں بیٹری جو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ایسی بائک لیں جس کے اندر لیتھیم آئرین فاسفیڈ کی بیٹری لگی ہو اس کے برقس اگر آپ کہیں بھی کون سی الیکٹی بائک خرید دیں تو میں ایم اے جیگوار آپ کو ریکمنٹ کروں گا کیونکہ اس کے اندر آپ کو تین سال کی ورنٹی مل جائے گی بیٹری کی اور ان کے اب تمام الیکٹی بائکیں جنیوں آ رہی ہیں سب کے اندر دیجٹل میٹر بھی لگا ہوا ہے تو امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور اگر آپ اسی طرح ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے جو سبسکرائب والا بٹن اس کو دباہ دیجئے اوکے ویو برس اللہ حافظ